کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی مگر روح کو سکون نہیں ملے گا بات چھوٹی ہوئی ہے پڑی تمہارے پاس امانت ہوتی ہے اور جو کسی کی بات تم سے کہے وہ خود بھی موتور نہیں ہیں کیونکہ اس نے گیبر کی جو دوسروں کو عزت دیتا ہے آسے میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی حد سے زیادہ اچھی ہے اور کبھی برداشت سے باہر فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے اور روح کو جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ جل سے عزت دی جائے وہ برے حالات سے یا مجبوری میں کھاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوڑتے کبھی نہیں بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ جلیل سے کیا گروہ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر کھاموش ہی رہا گروہ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچھے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے دنیا کی ایمون چیزہ میں سے ایک بہن کا پیار بڑی بیٹی ماں کے بہترین دروس ہوتی ہے بڑی بہن ماں کے بعد ماں کہا کرتی ہے کچھ نصیب ہیں وہ جس کی بہن اس کو جان سے زیادہ پیار کرتی ہے اگر کوئی دنیا آپ کے ساتھ چھوڑتے پھر بھی بہن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے مقدر جن کے اعلیٰ انہیں ایک بخت ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے امتحان سکت ہوتے ہیں معاشرے کے بہترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی گلتی پر شور مچاتے ہیں طاقتور کی گلتی پر مجرمانہ خاموشی اکتیار کرتے ہیں سب سے زلیل تر انسان وہ ہے جب سے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جور کے ساتھ کھرا رہے اگر انچی جگہ پہ ہی تعلق بنانے کا شوک ہے تو عرش کا ملک سب سے انچی جگہ پہ ہے عورت پردہ ہے جب یہ باہی نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین کر کے دکھاتا ہے اور جب یہ اپنے گھر میں ہو تو اللہ کے بہت نزیق ہوتی ہے عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو ان لوگوں کے ساتھ تو گزارہ ہو سکتا ہے جن کی تربیت خراب ہو مگر ان لوگوں کے ساتھ گزارہ نہیں جن کی تربیت خراب ہو اسے کو کمزور حکیر نہ سمجھو کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو موں کے بل گرا سکتا ہے اپنی مجودہ حالات کے ہمیشہ شکر گزارہ ہیں اردگرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نیمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں جن کے اقلاق امدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو لازم نہیں جس کے اردگرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو منداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دھوک سہتا ہے آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کو چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے مگر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے نیت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے وہ دکھاوا چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اللہ تم کو تمہاری نیگہ سے جانتا ہے جتنا تقبر انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے اتنی ہی اکل اس سے نکل جاتی ہے اس لئے کبھی بھی خود کو اتنا قیمتیمہ سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دی کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے واکسر لوگ چھوڑ دیتے ہیں